اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم جی دوستو کیسے ہیں سب امید ہے فٹ ہوں گے خرید سوں گے اور زبردست ہوں گے اچھا آج کی ویڈیو کمپیٹر ٹکنالوجی کے ریلیٹڈ یہ ہے کہ اکثر لوگ جب ایم ایس آفیس خاص کر میں کہوں گا ایم ایس آفیس کے ریلیٹڈ کہ آپ نے آفیس انسٹال کر لیا آپ نے کہیں سے سوٹویر لیا ہے دوزر سولان دوزر تیرہ کا یا کوئی بھی لے لیا آپ نے وہ لے لیا کسی دوست سے کسی رشتہ دار سے کئی دکان سے یا سیڈی میں لے کے آگئے ہیں تو اکثر ایک ایشو ہو جاتا ہے کہ انسٹال کرنے کے بعد آپ کو ایک بڑا ایشو بتا رہا تھا ایشو کیا بتا رہا تھا وہ آپ کو کہتا ہے جس کو ایکٹیویٹ کرو اب ایکٹیویٹ کرنے کا طریقہ کیا ہے یہاں پہ آگے بندہ فس جاتا ہے کہ اس کو ایکٹیویٹ کیے بغیر تو کام بھی نہیں ہوگا زیاری بات وہ کچھ دن چلتا ہے پہنچ ساتھ دن ای تینک یوز ہوتا ہے اس کے بعد وہ آپ کو کہنے لگ جاتا ہے کہ یہ ایڈیٹ نہیں ہوگا اس میں فائل جو ہے نا اوپن ہو جاتی ہے لیکن اس میں کام نہیں ہوتا آپ ایڈیٹ نہیں کر سکتے آپ کنے کلک نہیں کر سکتے یہ بڑا مسئلہ بن جاتا ہوتا ہے تو اب یہ جو مسئلہ ہے اس کو حل کرنے کا طریقہ کیا ہے یہ ویڈیو اسی چیز کے اوپر ہے آپ کو ایک ایکٹیویٹر انشاءاللہ بتانے والا ہوں جس کو یوز کرتے ہوئے آپ بلکل ایزیلی بلکل ایزیلی اپنا جو آفیس ہے اس کو ایکٹیو کر سکتے ہیں اس کو ریجسٹر کر سکتے ہیں اور جس طرح مرضی اس کو چاہے یوز کریں اس کے سارے فیچرز جو انلوک ہو جائیں گے یعنی کہ ایکٹیویٹ جو ہو گیا تو پھر تو ہر چیز اوکی ہو جائے گی نا میں سکرین پہ آپ کو لے کے چلتا ہوں اور دکھاتا ہوں آپ کو کس طرح سے کرنا اور پھر سے اگر آپ میرے چینل پہ نئے ہو تو بھائی جو سبسکرائب کا بٹن اس کو دبا دو اور بیل نیٹفکیشن جو اس کو آل پہ کلک کر دو تاکہ میری آنے والی ویڈیوز آپ کو ملتے ہیں اور لائک شیئر بھی کر دیا کرو یار ویڈیو کو اگر اچھی لگ جاتی ہے فائدہ ہوتا ہے اگر تھوڑا بہت آپ کا لائک کر دیا یار شیئر کر دیا کوئی کمنٹ بھی کر دیا کرو یار اچھا ہوتا ہے نا ٹھیک ہے چلتے ہیں ذرا کمپیوٹر سکرین پہ وہاں پہ آپ کیوں دکھاتا ہوں کہ آپ نے ایم ایس آفیس کو اپنا ایکٹیویٹ کیس طرح سے کرنا ہے چلیں ذرا سکرین پہ چلتے ہیں ہم آگے ہیں اپنے کمپیوٹر سکرین کی طرف تو یہاں پہ میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ ہم نے جو ہے اپنا آفیس اس کو ایکٹیویٹ کیس طرح سے کرنا ہے کون سا سوفٹویر ہے کون سا ایکٹیویٹر ہے جس کے ذریعے ہم آرام سے اس کو ایکٹیویٹ کر سکتے ہیں اور اپنا سارا کام کر سکتے ہیں چلیں جی اب میں نے پہلے ویڈیو میں بتایا تھا کہ جو ہمارا ہے ٹارنٹ ڈاؤنلوڈ کرنے کا طریقہ ٹارنٹ سوفٹویر کس طرح سے کرتے ہیں اب ٹارنٹ کے لئے ویب سیٹ بھی بتائی تھی وہ میں دوبارہ سے بتاتا ہوں ویب سیٹ کا نام ہے 1337x.to یہاں سے آپ کو ٹارنٹ کی فائلز جو ہیں وہ ملتی ہیں ہم نے اس کو اوپن کر لیا یہاں پہ ہم کیا لکھیں گے مس آفیس کا ایکٹیویٹر جو ہے ایکٹیویٹر کے لئے اس کا نام ہے KMS Auto Net KMS Auto Net 2015 ہم 2015 کا جو ہے اس کو کریں گے ڈاؤنلوڈ اس کو سرچ کیا سرچ کرنے کے بعد ہمارے پاس دیئے 9MB کی چھوٹے سی فائل ہے کوئی بڑی نہیں ہے اس کو ہم نے کر لیا یہاں اس کو کلک کریں گے کلک کرنے کے بعد نیو پیج کھل جائے گا اس طرح سے ٹھیک ہے کٹیگری ایپس میں آرہا ہے پی سی سوٹویرز میں آرہا ہے لیمگوینج انگلیشہ ٹوٹل سائز 9MB ہے ہم نے کیا کرنا ہے سمپل اس کو میکنٹ ڈاؤنلوڈ پہ جا کے کلک کرنا اور اوپن بیٹ ٹورنٹ یہاں پہ یہ آ گیا اس طرح سے آ کے یہ ہمیں جس سپیس دکھائے گا ابھی کتنی اس کی اویلیبل ہے اور یہاں پہ ابھی اس کی ڈیٹیلز آ جائیں گی جو بھی ہم سوٹویر ڈاؤنلوڈ کرنا چاہ رہے ہیں جو فائل ہم ڈاؤنلوڈ کرنا چاہ رہے ہیں اس کی ڈیٹیلز یہاں ہی بتائے گا اور ہم اس کو اوکے کریں گے تو اوکے کرنے پہ یہ دیکھیں یہ اس طرح سے آ گیا اور ہم نے اس کو کیا اوکے اوکے کرنے کے بعد ہماری ڈاؤنلوڈنگ سٹارٹ ہوگی یہاں یہ ڈاؤنلوڈ ہو جائے گا ہمارا جو سوٹویر ہے اور اس سوٹویر کو یوز کرنے کے لیے سب سے ضروری کہ آپ اپنے کمپیٹر کا دیفینڈر جو ہے یہ دیکھیں ہمارے پاس سوٹویر یہ پڑا ہے ٹھیک ہے KMS AutoNet یہ میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ دیکھیں KMS AutoNet ٹھیک ہے ہم اس کو اوپن کریں گے لیکن اس سے پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ اس کو یوز کرنے کے لیے آپ ونڈوز سیکیورٹی کھولیں گے اپنے کمپیٹر کی ونڈوز سیکیورٹی کھولنے کے بعد یہ ہے وائرس انڈ تھرٹ پروٹیکشن اس کو آپ اوپن کریں گے اور وائرس انڈ تھرٹ پروٹیکشن جو ہے اس کو میں نے یہ بند کیا ہوا ہے اس کو ٹرن آن اگر کروں گا تو وہ میرا جو ای ایکسی فائل ہے اس کو اڑا دے گا یہ انٹی وائرس ایک قسم کا ونڈوز کا اپنا تو یہ ای ایکسی فائل کو نہیں بچنے دیتا یہ اس کو اڑا دیتا ہے تو یہ اگر اس کو میں ٹرن آن کروں گا ریل ٹائم پروٹیکشن is off leaving your device vulnerable ٹھیک ہے نا تو اس کو آپ نے off کرنا ہے off کرنے کے بعد یہ آپ جو ہے اس کو اوپن کر کے چلا سکتے ہیں اگر آپ اس کو on رکھیں گے تو پھر وہ اس کے ایکسی فائل جو وہ اڑا دیتا ہے اس طرح سے یہ اوپن ہو جائے گا یہ آپ کے سامنے آ گیا ایک منٹ دوسری سکرین پہ آ گیا میں ادھر لے کے آ رہا ہوں اس کو یہ دیکھیں یہ اس طرح سے کھول جائے گا ٹھیک ہے the kms services installed perform validation میرا سسٹم already جو activated ہے your system is activated یہ آپ کے سامنے آ رہا ہے لیکن جب آپ activate کرتے ہیں آپ نے office کیا اور اس کو activate کرنے کے لئے آپ آئے ہیں تو یہ activation کے نمبر پہ کلک کریں گے activation اور یہ activate office جب آپ اس کو click کر دیں گے تو یہ automatic جو ہے اس کو activate کرنا start کر دے گا اور activate کر کے آپ کو ایک پاپا بتا دے گا کہ آپ کا جو ہے product وہ activate ہو گئی ہے ٹھیک ہے جی simple سا طریقہ کہا رہا ہے kms auto net جو software ہے اس کے ذریعے آپ activate کر سکتے ہیں اپنا جو microsoft office ہے یہ دیکھیں جس نے میں بتا دیا product successfully activated ٹھیک ہے اور یہ میرا جو product ہے یعنی مس office microsoft office یہ اس وقت activate ہو گیا اور میں اس کو easily اپنے کام کے لئے use کر سکتا ہوں simple criteria ہے office register کرنے کا ٹھیک ہے تو انشاءاللہ سمجھ آگی ہوگی کہ کس طرح سے اس کو کرنا ہوتا ہے ملتے ہیں کسی اور ویڈیو میں کسی اور ٹوپک کے ساتھ تب تک کے لئے مجھے اجازت دیجئے اللہ حافظ ملتے ہیں